جائے ہند سواغت ہے آپ کا آدھر سواد میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے ائر ڈیفنس سسٹم S400 اور پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم HQ9 کے بارے میں دوستو بھارت اور پاکستان کے ان ائر ڈیفنسوں کی تلنا ہم آج کریں گے دوستو بات ہو اگر دنیا میں دو دشمن دیسوں کی تو بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے بڑے دشمن مانے جاتے ہیں پاکستان اور بھارت کئی یو دلڑ چکے ہیں پاکستان ہر بار ہارا ہے لیکن اس کے پاس اب کئی اتیادونک ہتھیار ہے ایسا ان کا کہنا ہے اگر اس لمبی دوری والے ہتھیاروں کی جنگ ہو تو بھارت جیتے گایا پاکستان یہ بتانا فیلحال مشکل ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی مسائلیں اور اکرن زیادہ ہتھیادونک اور سٹیک ہیں پاکستان کا HQ9 چین سے لیا ہوا ہے جبکہ بھارت کا S400 روز سے آیا ہے آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں سے کونسا ایئر ڈیفنس سسٹم بہترین، خطرناک اور سٹیک ہے دوستو دیکھتے ہیں لیٹسٹ کونسا مسائل سسٹم ہے بھارت کا S400 یا پاکستان کا HQ9 پاکستان کا HQ9 ایئر ڈیفنس سسٹم چین نے بنایا تھا اس کی شروعات چین نے سال 2001 سے کی تھی جبکہ بھارت کے S400 کی شروعات 28 اپریل 2007 سے ہوئی ہے یعنی روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم نیا اور اتیادونک ہے بات کریں اسٹوک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے انصار بھارت کا S400 دنیا کا سب سے آدھونک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے دوستو اب ہم دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج پر نظر ڈالتے ہیں S400 کی رینج زیادہ ہے یا HQ9 کی یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی HQ9 کے تین ویرینٹ چین نے بنایا ہے پہلا HQ9 ہے جس کی آپریشنل رینج 120 کلومیٹر ہے HQ9A کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور HQ9B کی رینج 2800 سے 300 کلومیٹر ہے جبکہ بھارت کے S400 کے چار ویرینٹ ہے جس کی رینج 40 کلومیٹر 120 کلومیٹر 200 سے 2800 کلومیٹر اور سب سے ادھک 400 کلومیٹر ہے یعنی اس رینج میں آنے والے دوسمن کی مسائلوں کا آنت آسمان میں ہی نشچی تھے دوستو اب دیکھتے ہیں ان دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی S400 اور HQ9 کی سپیڈ پاکستان کی HQ9 کی ادھکتم گتی میک چار سے ادھک ہے یعنی 4900 کلومیٹر پر گھنٹہ سے زیادہ لیکن اس کے تینوں ویرینٹ کی گتی کا کھلا سا نہیں کیا گیا ہے بھارت کے پاس موجود S400 کے چاروں ویرینٹ کی الگ الگ گتی ہے 40 کلومیٹر رینج والے کے گتی 380 کلومیٹر گھنٹہ ہے جبکہ 120 کلومیٹر رینج والے کی سپیڈ لگ بھگ 3675 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے اور وہیں بات کرے 200 سے 2800 کلومیٹر رینج والے کی گتی تو یہ ہے 7280 کلومیٹر پر گھنٹہ اور بات کرے 400 کلومیٹر والی رینج کی تو اس کی گتی ہے 17287 کلومیٹر پر گھنٹہ دوستو اگر ہم بات کرے کہ دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں ہوا میں کتنی اچائی تک جا سکتی ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مسائلوں کی ادھکتم اڑان کرمسہ 12 کلومیٹر 41 کلومیٹر اور 50 کلومیٹر ہے جبکہ بھارتی ایس 400 ایئر ڈیفنس کی مسائلوں کی 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر اور 60 کلومیٹر کی اچائی تک جا کر دوسمن کی مسائلوں کو وہیں ختم کر سکتی ہیں یعنی دوسمن کی مسائل جمین پر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی دوستو اب دیکھتے ہیں دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں اپنے ساتھ کتنا وارہیڈ لے جا سکتی ہیں دوستو پاکستان کا یچ کیو نائن مسائل سسٹم 180 کلوم وزن کا ہتھیار لے کر اڑ سکتا ہے جبکہ بھارتی ایس 400 انٹی بلیسٹک مسائل سسٹم 24 کلوم اور 180 کلوم کے ہتھیاروں کل لے کر اڑ سکتا ہے کم رینج اور چھوٹی دوری کے لیے 24 کلوم کلوم کا ہتھیار کافی ہے وہیں بات کریں لنبی دوری اور تیج گتی والی مسائلوں کے لیے تو اس کے لیے 180 کلوم ہتھیار لگا کر دوسمن کا بڑا مسائل کو وہیں ہوا میں دھست کیا جاتا ہے دوستو ایک بار میں دونوں مسائل سسٹم یعنی دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم کتنے ٹارگیٹ پر حملہ کر سکتی ہیں پاکستان کی ایچ کیو نائن ایئر ڈیفنس مسائل سسٹم ایک بار میں کتنے ٹارگیٹ پر حملہ کر سکتا ہے اس کی جانکاری دی نہیں گئی ہے دوستو بات کریں اس 400 کی تو اس 400 مسائل سسٹم اپنے ٹارگیٹ کو دھست کرنے کے لیے دوس مسائل لانچ کرتا ہے اگر ٹارگیٹ ایک مسائل کو چکمہ دے بھی گیا تو اس کا دوسرے مسائل سے بچنا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم کس طرح کے ٹارگیٹ پر حملہ کر سکتے ہیں بھارت کا اس 400 اسٹریٹیجک بومبر جیسے بی ون ایف بی ون ون اور بی فیپٹی ٹو پر حملہ کر سکتا ہے الیکٹرونک وارفیر بیمان جیسے ای ایف ون 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 اے اور ای اے سکس نگرانی بیمان ارلی وارنگ رڈار ائر پلین فائٹر پلین بیلیشٹک مسائل آدھی کو نسانہ بنا سکتا ہے لیکن پاکستان کی ایچ کیو نائن مسائل سسٹم کتنے طرح کے ٹارگیٹ کو نسانہ بنا سکتا ہے اس کی جانکاری انٹرنیٹ پر اوپن سورس میں موجود نہیں ہے دوستو بھارت کے اس 400 ائر ڈیفنس سسٹم کے پانچ سیٹ مگوائے گئے ہیں وہیں بات کریں بھارت اور پاکستان نے کن دیسوں سے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم لیے ہیں تو بھارت نے روس سے اس 400 لیا ہے اور وہیں پاکستان نے چائنہ سے ایچ کیو نائن لیا ہے دوستو چائنہ نے بھی اپنا ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان کو تو بیچا ہے لیکن خود اپنا ائر ڈیفنس سسٹم مجبوط کرنے کے لیے روس سے بھی ائر ڈیفنس سسٹم پرچس کیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چائنہ کو خود اپنے ائر ڈیفنس سسٹم پر بھروسہ نہیں ہے جس کو اس نے پاکستان کو بیچا ہے جس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو چائنہ کا ائر ڈیفنس سسٹم HQ9 ہے وہ اسپیسیفیکیشن کے معاملے پر کاغج پر آگے دکھتا ہے لیکن وار میں وہ کیسا پردرسن کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی دوستو جو چائنہ ایکوپمنٹ بناتا ہے وہ جو کاغج پر تو اچھے دکھتے ہیں لیکن ابھی تک وہ وار پروبین نہیں ہیں مطلب وار میں استعمال کیے نہیں گئے ہیں دوستو لیکن روس سے جو بھارت سماگری خریدتا ہے وہ وار پروبین ٹیکنیکس ہیں اس کو کئی وار میں یوچ کیا گیا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر ایک اندازہ لگ گیا ہوگا کہ دونوں دیشوں میں سے یعنی بھارت اور پاکستان میں سے کس کے پاس بہترین ائر ڈیفنس سیسٹم ہے تو یہ رہی آج کی ویڈیو ہم آپ سے ملیں گے ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور دیش کا خیال رکھئے جائے ہند جائے بھارت